حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں ایک بندہ مر گیا تو لوگوں جب اس کی جنازے کو اٹھا کے اس کا نماز جنازہ پڑھنے کے لئے لائے تو لوگوں نے ایک عجیب انظر دیکھا کہ اس کے کفن کے اندر حرکت ہونی شروع ہو چکی ہے لوگ احران ہو گئے یہ تو مر چکا ہے اندر حرکت کیوں ہو رہی ہے کفن کے اندر یہ حرکت اور یہ حلطل کو مچی ہے لوگ آگے بڑھے اور جا کے جب اس کا کفن کھولا تو دیکھ کے حران رہ گئے اس کے گلے کے اندر اجدہا سامپ لپیٹا مار کے بیٹھا ہے لوگ ڈر کے پیچھے بھانگے اس سامپ کو مارنے کے لئے اور وہ سامپ اس بندے کا خون بھی چوس رہا تھا گردن کے مقام سے اس کو مارنے کے لئے لوگ جب آگے بڑھے تو اس سامپ بولا فقالت الحجہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس سامپ نے کلمہ پڑا اور پڑھ کے کہا مجھے کیوں مارتے ہو میرا تو کوئی جرم نہیں ہے میرا تو کوئی گناہ نہیں ہے مجھے کیوں قتل کرتے کہ در پہ بنے ہو وجہ کیا ہے ان اللہ تعالی امانی آج سے رہا ہوں ایلہ یو میں لکھیا رب کائنات نے مجھے بھیجا ہے کہ کیامت کے دن تک اس کو اسی درہ منتر آئے عذاب رکھنا ہے اسی گزر کو لپیٹ کے رکھنا ہے دستے بھی رہے ہیں اس کا خون بھی چوزتے رہا ہے میں خود نہیں آیا مجھے مالک نے بھیجا ہے مجھے قطنک اور علیمہ تک تلونت مجھے تم مار رہے ہو میرا کوئی جرم نہیں ہے ولا زنگ اللہ ولا قطع نہ گناہ ہے نہ میری کوئی قطع ہے تو جب لوگ کھڑے ہو گئے اس کو بول رہا ہے سامنے سامپ انہ نے اس سے پوچھا ما اخت آیا بتا تو سی اس کا جرم کیا تھا جو اللہ نے اس عذاب کے اندر ابتلاع کیا ہے ما اخت آیا ہو اس کے جرائم کیا تھے اس کے غلطیاں کیا تھی تو اس نے کہا کالت سلاسہ تو خطایا سلاسو خطایا تیر غلطیاں تیر اس سے جرم اور گناہ تھے جس کی وجہ سے یہ اس جفیت کو پہنچا ہے پہلا جرم تو یہ تھا کہ جب یہ اعزان کو سنتا تو یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آتا تھا جب یہ اعزان کے آواز کو سنتا تھا اپنے کام میں لگا رہتا اپنی دکان کاروبار کو کھونکے بیٹھا رہتا زیدارے میں لگا رہتا ہے اپنے دنگوں میں لگا رہتا ہے تو جب یہ شخص اعزان کو سنتا تھا تو یہ نماز پڑھنے نہیں آتا لا یجی الجماعت یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آتا تھا والسانیت اللہ یخرو جزکاة من مالہی اور دوسرا اس کا جرم یہ تھا کہ یہ مال کی زکاة بھی نہیں دیتا تھا یہ مال کو سامسام کرتا تھا والسانسو اور تیسرا یہ تھا لا اسمو قول العلماء وحاذ جداؤو یہ کبھی علم والوں کے پاس بیٹھنا بھی گوارہ نہیں کرتا تھا یہ علماء کی لسیلتوں کو در اُزر کر دیتا تھا یہ علم کی مجلسوں میں علماء کی مجالس میں جاتا ہی نہیں تھا یہ دکیہ روسی باتیں کرتے ہیں یہ کسی دیکھ گزرے دور کی باتیں کرتے ہیں یہ کسی عالم کی آواز اور ستاب تھا یہ جھڑک کے چند مرتا تھا وَحَاذَا جَزَاؤُهُ ان گناہوں کا بدلہ یہ ہے کہ سامس اس کی گردن کے ساتھ لپٹا ہے اور اس کا خون پی رہا ہے اور اس کو مبتلائے عذاب کر رہا ہے مجھے اللہ نے اکم دیا اَن تُعَذِّبَهُ الٰى يوم القیامہ تم مجھے آج مار رہے ہو مجھے تو رب نے قیامت تک کیلسکو پر مسلط کر دیا ہے کہ یہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پرتا یہ بے نمازی ہے یہ وہ ہے کہ جو اللہ کے دربار میں حاضر نہیں ہوتا ہے اللہ کے دربار کی طرف کبھی آتا نہیں ہے تو رب کائنات نے فرمایا کہ اداع السلات نمازوں کو ضائع کرنے والے جلکون اغیہ انہیں جہانم کی وادی غیش کے اندر ڈھارا جائے گا اور میں نے ابتدا میں بیان کیا تھا کہ وہ جہانم